بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کرکٹ ویڈ می کے ایک اور ویڈیو کے ساتھ محمد یاسر علیہ کے خدمت میں حاضر ہیں وٹ ای ماولیس فینٹیسٹک و ونڈرفول وکٹری بائی ٹیم انڈیا یٹ اینڈر اوڈی آئی سیریز ونڈ جیہاں دوستو بھارتی ٹیم نے ایک بات پھر سے انہونی کو ہونی کر کے دکھا دیا امپوسیبل کو پوسیبل کر کے دکھا دیا اور ویسٹ انڈیز کے خلاف سیکنڈ اوڈی آئی میچ پروم پوزیشن جہاں سے لگ رہا تھا کہ بھارتی ٹیم اس میچ کو جیت نہیں سکتی وہاں سے اکشر پٹیل کی سکسٹی پلس کی انڈرز نے بھارت کو یہ میچ شاندار طریقے سے جتوا دیا اور آج کے اس میچ کو جیتنے کے بعد انڈیا کی ٹیم نے ایک بڑا ریکارڈ بھی اپنے نام کر لیا آج کے اس ویڈیو میں دوستو بات کریں گے انڈیا کی اندر بریلینٹ بریلینٹ وکٹری کی بھارتی ٹیم کی گین بازی شاندار قسم کی بولنگ کی خاص طور پر محمد سراج اور اس کے ساتھ شاردل تھاکور کی گین بازی دوستو آج کی اس ویڈیو میں اس سوال سے ذرا بات کریں گے مگر اس سے پہلے آپ مارا یوٹیوب چینل کرکٹ ورمی ضرور سبسکرائب کریں دوستو اگر آپ بھارت کی جیس سے خوش ہیں اکشر پٹیل کی فینٹیسٹک ایننگ سے خوش ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں گا جب اس میچ کا اختتام ہوا تو بھارت سٹینڈر ٹائم چار بجے اور پاکستان کی ٹائم ساڑھے تین بجے اس میچ کا اختتام ہوا اور میں اسی ٹائم اس ویڈیو کو ریکارڈ کروں لیکن جب تک یہ آپ کو ملے گی تو آپ لوگ اٹھ گئے ہوں گے اور آپ لوگ کو ایک بریکنگ نیوز مل گئی ہوگی کہ انڈیا نے ایک اور شاندار جیت حاصل کر لیا جیاں دوستو بھارتی ٹیم جو کہ فتوحات کے جھنڈے گاڑی ہے انگلینڈ میں سیریز جیتی آئرلینڈ میں سیریز جیتی ساؤت اپنی اخلاب اپنے ملک میں سیریز جیتی کو برابر کیا اور اب سر لنکا کی سوری ویسٹ انڈیز کے ملک میں جا کر ویسٹ انڈیز کو پہلے دو میچز میں ہرانے کے بعد سیریز اپنے نام کر لیا دوستو آج کے اس میچ کی جو کوائن ٹوستا وہ ویسٹ انڈیز کے کپتان نکولیس پورن نے جیتا اور پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا ہے ویسٹ انڈیز ٹیم خاص طور سے شے ہوپ کی تعریف کرنا بنتا ہے دوستو یہاں پر شے ہوپ دنیا کے دسوے کھلاڑی بن گئے جنہوں نے اپنے سووے میچ میں سنچری بنائی اور آج شے ہوپ نے ایک سو پینتیس گیندوں پر ایک سو پندرہ رنس کی انڈیز کے لیے اس کے ساتھ سے ویسٹ انڈیز کے کپتان نکولیس پورن نے چہتر رنس کی انڈیز کے لیے کیا یہ کھلاڑی ہے میں تو اس کھلاڑی کا دیوانہ ہو گیا ہر کام کر لیتا ہے ویکٹ کیپنگ یہ کر لیتے ہیں بولنگ یہ کر لیتے ہیں اور بیٹنگ کا تو بیٹنگ کے مقابلے میں تو ان کے کوئی آتا ہی نہیں ہے خاص طور سے ان کی ٹیم میں تو ان سے بہتر اس وقت ویسٹ انڈیز کی ٹیم میں کوئی بیٹنگ نہیں کرتا نکولیس پورن کی کمال کی بیٹنگ ہے انہوں نے آج اچھی انڈیز کے لیے اور جب ویسٹ انڈیز کی انڈیز کا اختتام ہوا تو دوستو گیارہ رن تین سو گیارہ رن ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے بنائے اور تین سو بارہ رنوں کا ایک محمد ٹارگٹ دیا انڈیا کی ٹیم کو اگر انڈیا کی ٹیم یہ چیز ڈاؤن کرتی تو یہ تھرڈ ہائیس ٹوٹل چیز ڈاؤن ہوتا ہے انڈیا کی طرح سے ان ویسٹ انڈیز بڑا ٹارگٹ تھا انڈیا کے لیے لیکن انڈیا کی جب پائٹنگ کا آغاز ہوا تو شیکر دھون بھی آج نہیں چل سکے شبمن گل نے بھی ایک فورٹی آٹ کی انڈکس کے لیے اس کے ساتھ سر اگر میں بات کروں تو سکائے سورے کمار یادب نے بھی آج آرٹ رنز کی صرف سے بھی انڈکس کے لیے سب فلوپ تھے لگ رہا تھا کہ انڈیا کے ٹیم اس میچ کو ہار جائے گی کوئی انڈیا کو نہیں بچا سکتا اور انفیکٹ آخیر کے اوورس میں تو رن ریٹ بھی بہت زیادہ ہو گئی تھی ریکوائیڈ رن ریٹ بھی انڈیا کی ریچ سے بہار تھی لیکن پھر وہاں پر آئے اکشر پٹیل what a marvelous cricketer he is remember the name جس طریقے سے آج انہوں نے اپنی all round performance سے گیند بازی تو یہ کرتے ہی ہیں لیکن بیٹنگ میں جو ان کے بعد talent ہے وہ آج ہم نے دیکھ لیا بہت مزا آیا دوستو اکشر پٹیل کی innings دیکھ کر although میں نے آئی پیل میں ان کے cameos دیکھیں آئی پیل میں بڑی اچھی power hitting کرتے ہیں لیکن یہاں پر پہلی مرتبہ international cricket میں اکشر پٹیلہ چھا گئے اور بھارتی ٹیم کو ایک بڑا target چیز کرا کر جب اس match کا اختتام ہوا دوستو تو جس طریقے نے western ڈیز کے کھلاڑی ground پہ بیٹھ گئے تھے اور جس طریقے سے ان کی آنکھوں میں tears تھے وہ دیکھ کر بہت زیادہ افسوس ہوا لیکن وہیں دوسری طرف jubilation تھی in the indian camp indian camp میں celebration تھی jubilation تھی کیا young talent ہے بھارت کا مطلب اس میں روحی شرما بھی نہیں ہے اس میں لوکیش راہل بھی نہیں ہے اس میں رویندرہ جدیجہ بھی نہیں ہے ریشہ پند بھی نہیں ہے جسپرید بھومرا بھی نہیں ہے ویرات کولی بھی نہیں ہے محبما شامی بھی نہیں ہے بھومنیشور کمار بھی نہیں ہے اتنے سارے کرکٹر مطلب میں نے آئی ٹنگ لائن وائز جو نام لیے گیارہ کرکٹرز کے تو میں نے نام لے دیوں گے جو کہ ایک separate 11 بن سکتی بھارت کی وہ سارے کرکٹر اس ٹیم کا حصہ نہیں ہے بٹ سٹیل ویسٹ انڈیز کو انہی کے ملک میں پہلے دو میچز ہرا دیا اور یہ نہیں ہے کہ آسانی سے میچز جیتے ہیں پچھلا میچ بھی جب بھارت نے خود 300 رنز پلس رنز بنائے تھے تو ویسٹ انڈیز کی ٹیم آلماس اس ٹارگٹ کو چیز ڈاؤن کر گی تھی اور انہوں میں تین رنوں سے وہ میچ ہاری تھی اور آج اس میچ میں جب ویسٹ انڈیز کے ان کو جتوایا کیونکہ ٹارگٹ آلماس چیز ڈاؤن ہو گیا تھا نگی ان کی بولنگ نے روکا اور آج کا میچ بھارت کی بیٹنگ نے ان کو جتوایا ہے اور کیا ہی بات ہے اکشر پٹیل کی یہ گین باز شاندار ہے اور یہ بلے باز آج انہوں نے بتا دیا کہ یہ روی چندرے رہشون رویندرہ جدیجہ اور ہاردک پانڈیا ان تینوں سے کم نہیں ہے جب آل راؤنڈرز کی بات آتی ہے تو بھارت کے انہی تین آل راؤنڈرز کا نام لیا جاتا ہے لیکن اب ایک نیا نام آپ کے ذہن میں آئے گا اور وہ ہوگا اکشر پٹیل اور دوستو ویڈیو میں جاتے جاتے میں بات ضرور کرنا چاہوں گا محمد سراج کی گین بازی کی آج بہت مزا آیا وکٹ تو اگرچہ وہ کوئی لینے میں کامیاب نہیں ہوئے لیکن جس طریقے سے لائن اور لینڈ انہوں نے آج برقرار رکھی کمال کی گین بازی محمد سراج جس طریقے سے یورکرز کر رہے ہیں بیک اینڈ آف دائننگ بہت مزایا اور اس کے ساتھ شاردل تھاکور مجھے تھوڑی سی حرانگی ہوئی شیکر دھون کی کپتانی دیکھ کر جب انہیں نے یزویندرہ چہل کو فورٹی سکسٹ آور دیا تھا اور میں اس وقت وہ میچ دیکھ رہا تھا تو میں نے اس ٹائم کہا تھا کہ یہ بہت غلط ڈیسیجن لیا ہے شیکر دھون نے اور اسی آور میں پھر یزویندرہ چہل کو دو چھکے بھی لگائے تھے شیہ ہاپ نے لگائے تھے تو اسی آور میں دو چھکے پڑ گئے تھے تو وہ ایک بیک فائر کر سکتا تھا اور اینڈ میں آپ نے دیکھا کہ یوزی چہل نے صرف نو آور ہی کرائے ایک آور ان کا باقی تھا تو یہ شیکر دھون کی تھوڑی سی لیفسز تھے کہ یزویندرہ چہل جیسا ایک کمال کا گین باز جو کہ بھال کا ٹرم کارڈ ہوتا ہے بہت سارے میچز میں ان کا جو سپیل تھا وہ پہلے ہی ختم ہو جانا چہلتا اور لیٹر سٹیج میں ان کی بولنگ کی ضرورت ہی نہیں پہنی چہلتی برٹ سٹیل اکشر پٹیل کے ساتھ سوری دوستہ کہ میں بات کروں محمد شراج کے ساتھ ساتھ شاردل تھاکور نے آج کمال کی گین بازی کیا خاص ہوتے جس وقت ویسٹری ڈیس کی ٹیم بیک اینڈ آف دہ ایننگ سی یہ کہیں نہ کہی دو سو پچیس کا تین سو پچیس کا ٹارگٹ کرنا چاہ رہے تھے سیٹ لیکن ان کی گین بازوں نے انڈیا کی گین بازوں نے جس طریقے سے کنٹین کیا لاسٹ میں جا کر وہ بھی کمال تھا تو انڈیا کی بولنگ انڈیا کی بیٹنگ اور انڈیا کا ینگ ٹیلنٹ اس وقت کمال کا نظر آ رہا اور اس وقت انڈیا کا کوئی ثانی نہیں نظر آ رہا اگر آپ بات کریں تو ہر فورمیٹ میں اور ہر ترس کی کرکٹ میں بھارت کی ٹیم چھائی بھی ہے دوستو ویڈیو کو لائک کریے گا چینل کو سسکرائی کرے گا ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر لازمی کرے گا اور صبح صبح کے ٹائم آپ کو یہ ویڈیو بے شخص سے مل رہی ہے لیکن یہ ویڈیو میں نے میچ کے فورم بعد اپلوڈ کی دی تو ویڈیو کو لائک کر کے مجھے سپورٹ بھی کر دیجئے گا آپ سے ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے اپنے خیال رکھے گا اللہ حافظ